اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا تواری انہو سماؤن سماؤن ولا ارزن ارزا یوم شورا وقد قال قائل انکا علا حاز الامر یابن ابی طالب لہریس فقلتو بل انتم واللہ لأہرسو وابعدو وانا اقصو و اقرب سلوات پڑھیں محمد ورعالی محمد سلوات پڑھیں محمد وآلی محمد وانجل خرالا یہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر 172 درس نمبر اول پہلا حصہ امام فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس خدا کے لئے ہے کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو پوشیدہ نہیں کرتا یعنی ایک آسمان سات آسمان ہے تو سات آسمان میں ایک آسمان چھ آسمانوں کو پوشیدہ نہیں کرتا کوئی آسمان خدا سے پوشیدہ نہیں کوئی زمین خدا سے پوشیدہ نہیں یعنی خدا بند عالم جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے کیونکہ وہ مالک ہے مالک اپنی ملکیت کے بارے میں جانتا ہے کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے لا تواری لا تواری یعنی پوشیدہ نہیں ہے ایک آسمان پوشیدہ نہیں کرتا دوسرے آسمان کو ایک زمین پوشیدہ نہیں کرتی دوسری زمین کو زمین یعنی زمین کے جو کھتیں الگ الگ ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو پوشیدہ نہیں کرتا اس کے بعد کہنے والے نے کہا کہ امام سے کہا کہ اے ابو طالب کے فرزن تم خلافت کی بنسبت حریص ہو تم خلافت کی بنسبت حریص ہو یہ جو جملے کہے یا تو یہ جملے عبد الرحمان ابن عوف نے کہے یا یہ جملے موسیٰ ابن عشری نے کہے یعنی دو تاریخ میں دو لوگوں کا ذکر ہوا ہے کہ ان دو لوگوں نے یہ جملے امام سے کہے حریص لالچی مازاللہ لالچی حریص بس کہنے والے نے کہا امام کہہ رہے ہیں کہ یعنی مجھے کہنے والے نے کہا عبد الرحمان عوف یا سعد ابن ابی وقاس معذرت میں نے ابو مساشری کہا سعد ابن ابی وقاس بس یہ دو لوگ تھے عبد الرحمان ابن عوف یا سعد ابن ابی وقاس کہنے والے نے مجھ سے کہا اے ابو طالب کے فرزن تم خلافت کی بنسبت حریص ہو تم خلافت کی بنسبت حریص ہو میں نے اس کو جواب دیا کہ خدا کی قسم تم سب زیادہ حریص ہو تم سب زیادہ حریص ہو اور عدالت سے دور تر ہو یہ جملے امام نے ارشاد فرمائے کہ فقلتو بل انتم بلکہ تم زیادہ حریص ہو واللہ لأحرسو وعبعدو وعنأخسو وعقرب خدا کی قسم تم زیادہ حریص ہو اور باوید ہو باید ہی نہیں ہے رحمت سے دور ہدایت سے دور ہدایت سے دور ہو ہم نے کہا تھا کہ حرس کی دو قسمیں ہیں ایک مصبت حرس ہے مصبت لالچ ہے ہدایت کی لالچ ہو عدالت کی لالچ ہو یہ حرس امام میں موجود تھا امام نے اس کی اس کی نفی نہیں کی کہ عدالت قائم کی جائے حق قائم کیا جائے یہ تو تھا کیونکہ امام کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ جاہلیت جو دین کے لبادے میں آ رہی تھی وہ نافذ ہو جائے وہ غالب ہو جائے بس ہمارے ہیں اگر یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ امام ایسی خلافت کو نہیں چاہتے تھے جس سے حق قائم کریں تو نہیں ایسا نہیں ہے امام نے کہا کہ ایسی خلافت نہیں چاہتا میں جہاں میں حق قائم نہ کر سکوں جہاں میں عدالت قائم نہ کر سکوں بس امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حریس نہیں ہوں میں حریس ہوں کس لحاظ سے حق قائم کرنے کے لحاظ سے جہالت کو ختم کرنے کے لحاظ سے ہدایت کو پلٹانے کے لحاظ سے اس لحاظ سے حریس ہوں ہاں اس لحاظ سے حریس ہوں کہ مجھے دنیا ملے کرسی ملے تو یہ نہیں ہوں ایسا حریس نہیں ہوں کہ دنیا کی لالچ ہو میرے اندر کرسی کی لالچ ہو تقبر کی لالچ ہو تب ہی امام نے کہا امام حسین نے کہا میں فساد کرنے اپنی انا کو اپنی وہوہ چاہنے یا کرسی کی خاطر نہیں نکلا میں نکلا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کرو اسی طرح کے جبل امام حسین علیہ السلام امام کیونکہ شاگر تھے امام علیہ السلام کے لینے والے تھے بس یہ امام نے کہاں سے سیکھا اپنے باپ سے جو امام فرما رہے ہیں کہ میں ایسا حریص نہیں ہوں جہاں میں اپنی کرسی کو چاہوں جہاں میں اپنی دنیا کو چاہوں جہاں میں اپنی وہوہ چاہوں اقتدار کے حوالے سے نہیں ہوں حالانکہ میں خاص ہوں اور اقرب ہوں رسول خدا کے قریب یہ قرب رشتے کے لحاظ سے نہیں ہیں کہ رشتے کے لحاظ میں داماد ہوں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ معنوی لحاظ سے مانوی صفات میں مظہر رسول خدا میں ہوں جانا چین ہے رسول خدا میں ہوں انا اخص و اقرب میں زیادہ خاص ہوں اور زیادہ قریب ہوں ہم بتائیں گے انشاءاللہ یہ تو آرڈیو ہی دروس آئے گا آپ کے پاس کہ کیسے ہم اولاد بن سکتے ہیں محمد اور علی محمد علیہ السلام کی کہ کیسے ہم مانوی اولاد بن سکتے ہیں محمد اور علی محمد علیہ السلام کی کیونکہ وہ ہمارے مانوی باپ امانوی باپ ہے جو اپنی اولاد کو کبھی بھی رہا نہیں کرتا وگرنہ دوسرے رہا کر دیتے ہیں دوسرے رہا کر دیتے ہیں کہ اپنا کام کرے جائے جہنم جائے بھاڑ میں جائے یہاں وہاں مجھے کیا یہ والد کے جملے نہیں ہو سکتے یہ گیر کے جملے ہو سکتے ہیں اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ تم ہدایت سے دور ہو ہمیں پریشانی ہوتی ہے اگر ہم آپ کو رہا کر دیں تو پھر تمہارا کیا ہوگا ٹھیک بس حریص امام آخص ہیں خاص ہیں رسول خدا سے اور قریب ہیں مانوی رشتے میں یعنی جانشین ہیں وہ امامت کے رسول خدا کے جانشین ہیں امام بنے ہیں ٹھیک بس وہ مخالف عدالت سے دور ہیں بس حریص کی دو اقسام ہمیں کہیں ایک حکومت کا لالچی ہے انا کا لالچی ہے اپنی واہوہ کا لالچی اور ایک جانشین پیغمبر ہے جو لالچی ہے کہ عدالت قائم کی جائے عدالت قائم کی جائے جو لالچی ہے کہ حق قائم کیا جائے دوسرا حریص وہ حکومت کا حریص جو خلیفہ رسول نہیں ہے یہ جو ہم نے کہا خلیفہ رسول نہیں ہے اور حکومت کو چاہتا ہے بیت المال کو گیر عدالتی میں قائم کرنا چاہتا ہے ظلم کرنا چاہتا ہے جاہلیت کو پلٹانا چاہتا ہے یہ سارے بس دو حریص ہیں ایک حریص جانشین پیغمبر ہے عدالت کو قائم کرنا چاہتا ہے اور دوسرا حریص بیت المال میں گیر عدالتی چاہتا ہے گیر عدالتی چاہتا ہے امام فرماتے کہ میں نے فقط اپنے حق کا مطالبہ کیا لیکن تم لوگ میرے اور میرے اس منصف کے درمیان حائل ہوئے اور مجھے رد کرتے ہو ناحق طریقے سے اور میری جگہ ناحق کو لاتے ہو یعنی رد بھی دلیل سے نہیں کرتے ناحق طریقے سے رد کرتے ہو پہلے سقیفہ لوگوں کو کٹھا کیا گیا یہ طریقہ اپنایا گیا اس کے بعد شورہ قائم کی گئی اس کے بعد وسیعت کی گئی پہلے خلیفہ کی جانب سے وسیعت پر عمل کیا گیا اور اس کے بعد جب خلیفہ دوم خلیفہ دوم نے وسیعت کی کہ اب شورہ قائم کی جائے کمیٹی قائم کی گئی بس یہ تین اپنے اصولوں پر بھی قائم نہیں رہے جو دلائل پیش کیے گئے ناحق جو دلیلیں پیش کی گئی وہ بھی صحیح طریقہ نہیں تھا ایک طریقہ نہیں تھا پہلے نے کی کیا پہلے نے کیوں کی تا پہلے تو آکے سقیفہ میں چناؤ ہوا لوگوں نے بیعت کی اور اس کے بعد جو ہے پہلے نے آکے جب مرتے وقت جو ہے پہلے نے آکے وسیعت کر دی کہ یہ لائق ہے حکومت کا خلیفہ دوم اور خلیفہ دوم نے آکے شورہ قائم کر دی ٹھیک بس یہ ہوا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس گروہ میں دلیل پیش کی سب سرگردان ہو گئے گمراہ ہو گئے نہیں جانتے تھے کہ کیا جواب دیں کیا جواب دیں بس اس دوران جنہوں نے پوچھا علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ حریص ہیں اب عبد الرحمان اوف ہیں یا سعد بن ابی وقع انہوں نے رسول خدا نے کہا علیہ السلام نے دلیل دی تو وہ جواب نہیں دے پائے یہ دلیلیں دیں کہ میں لالچی نہیں ہوں یہاں سے دلیلیں امام نے دیں خدا کی قسم میں حریص نہیں ہوں بلکہ حریص تم ہو اور ہدایت سے بھی دور ہو ہدایت سے بھی دور ہو میں رسول خدا کا خاص ہوں اور قریبی ہوں دامادی کی لحاظ سے نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے میں اپنا حق طلب کر رہا ہوں یہ حریص اسے کہتے ہیں جو اپنا حق طلب نہ کرے میں تو اپنا حق طلب کر رہا ہوں میں اپنا حق طلب کر رہا ہوں وَأَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِ وَبَيْنَهُ اور تم لوگوں نے ہیلا قائم کیا چالے چلی میرے اس منصب اور اپنے درمیان کہ کیسے اس منصب کو پایا جائے میرے منصب کو حاصل کرنے کے لئے تم لوگوں نے ہیلا کیا وَتَذْرِبُونَ وَجْهِدُونَهُ تَذْرِبُونَ وَجْهِ یعنی مجھے اہمیت نہیں دی تم لوگوں نے دوسروں کو اہمیت دی میرے اوپر میں حق دار تھا میں اقرب تھا میں اقص تھا لیکن کیا کیا تم لوگوں نے اَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِ وَبَيْنَهُ ہیلا کیا دھوکہ دیا فَرَيْبْ کیا وَتَذْرِبُونَ وَجْهِدُونَهُ اور میری میرے مقام کو کم کیا لوگوں کے سامنے دوسروں کے مقام کو بلند کیا فَلَمَّا فَرَاتُوا بِالْحُجَّتِ فِي الْمَلَعِ الْحَاظْرِينَ جب میں نے یہ دلیل قائم کی حَبَّقَنَهُ بُحِتَ چُپ ہو گئے خاموش ہو گئے قَعَنَّهُ بُحِتَ جیسے سرگردان ہو گئے ہوں لَا يَدْرِي مَا يُجِبُنِي کہ وہ جانتا ہی نہیں تھے کہ جواب کیا دیں جانتا ہی نہیں تھے کہ علی علیہ السلام کی اس بات کا جواب کیا دیں بس یہ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ سرگردان ہو گئے جواب نہیں بن پایا جواب نہیں بن پایا آج کل تو ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں جو غلط جواب ہی دے دیتے ہیں اور جب معاشرہ غلط ہو تو غلط کا ہی لوگ ساتھ دے دیتے ہیں وہاں بھی اس غلط پہ ہی ہو رہی ہوتی ٹھیک پس اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ خدا اے خدا میں تُس سے طلب کر رہا ہوں قریش اور ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے میری نصرت نہیں کی اب قریش کی جانب کے قریش میرا ساتھ دیتے قریش نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا بلکہ سقیفہ میں ایک اپنا نمائندہ پیش کر دیا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے اور یہ بھی دوڑ میں شامل ہے خلافت کی دوڑ میں شامل ہے ٹھیک ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے میری نصرت نہیں کی بلکہ ان لوگوں کی نصرت کی ان لوگوں کی نصرت کی جو مجھ سے وہ مقام میرا حق شین رہے بس مجھ سے مانوی تعلق کو توڑا مانوی پدر ہیں اس وجہ سے امام کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تعلق کو توڑا تعلق کون سا توٹوٹا ظاہری ہے مانوی مانوی تعلق مانوی تعلق توڑ دیا انہوں نے بس مانوی پدر ہیں اور میرے مقام پدری کو انہوں نے کوچک شمار کی یہ جو ہے نا کہ وَسَقْگَرُوْ عَزِيمَ مَنْزِلَتِي یہ عظیمَ مَنْزِلَتِي کون سا مانوی مقام کہ مانوی میرے مقام عظیم کو انہوں نے کوچک شمار کی کوچک شمار کیا اور مجھ سے جنگ کرنے والے ہوئے اور میرے مقابلے میں ہم دست ہوئے سب اکٹھے ہوئے میرے مقابلے آگا رہو اپنا حق ضروری ہے کہ لیا جائے اسے رہا نہ کیا جائے یہ امام کا نظر تھی کہ اپنا حق لیا جائے لیکن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شروعاتی نحج البلاغہ کے خطبوں میں کہ اب امام نے یہ کہا کہ حق لیا جائے اپنا حق لیا جائے رہا نہ کیا جائے لیکن شرط و شرائط کے ساتھ شرط و شرائط کے ساتھ وہ امام علیہ السلام کو شرط و شرائط نہیں ملی اگر وہ شرط و شرائط ہوتی تو اپنا حق لیتے تب ہی آپ دیکھیں کہ ابو سفیان اور ان کے چچا عباس آئے امام کے پاس کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ میں فوج دیتا ہوں آپ آپ لڑیں کہا کہ میں اپنے پروں سے پرواز کرنا چاہ رہا ہوں پرندہ اپنے پروں سے پرواز کرتا دوسروں کے پروں سے پرواز نہیں کرتا یعنی اگر میں غلط ناحق فوج لے کر میں لڑوں گا تو انہیں کچھ دینا بھی پڑے گا انہیں وزارتیں بھی دینی پڑیں گی میں ایسی فوج چاہتا ہوں جو میری سو فیصد اطاعت گزار پیروکار دوسرے کے لشکر سے میں نے نہیں لڑنا اور امام اسلام کو نابود نہیں کروانا چاہتا ہے دوسری وجہ اسلام کو فرقہ فرقے میں تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے تھے امام یہ دوسری اہم وجہ جو امام نے بیان کی ہے کہ میں خاموش رہا اس لیے کہ نظام اسلامی منکتے نہ ہو جائے نظام اسلامی منکتے نہ ہو جائے پس مقام گدیر کو سقیفہ اور شورا نے پوشیدہ کیا امام اس خطبے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ناکام کوشش کی گئی سقیفہ کے ذریعے شورا کے ذریعے کہ نظام گدیر کو مقام گدیر کو بھلایا جائے بس اکل کو دور کیا گیا جاہلت جاہلیت کو قریب کیا گیا جاہلیت کو قریب کیا گیا امام علی نے رسول خدا کی رہلت کے بعد یہ جملے ارشاد فرمائے مازلت مظلوماً میں ہمیشہ مظلوم رہا جب سے رسول خدا کی رہلت ہوئی حَتَّى يَوْمَنَّا سِحَاذَا ایک اور جگہ فرمایا اللہم اَخْذِ قُریشًا خدا رسوا کر دے قریش کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے حق کو منع کیا میرے حق کو منع کیا امرِ ولایت کو گصب کیا فَإِنَّهُ زَلَمُونِ پس انہوں نے میرے حق پر ظلم کیا اور رسول خدا کی جانشین ہونے کو گصب کیا کہ وہ میں جانشین تھا انہوں نے گصب کر دیا بس حَلُمَّ فَالْنَسْرَحَ مَعَنْ فَإِنِّي مَازِلْتُ مَظْلُومًا آئے اگر کوئی مظلوم ہے ہر دو فریاد کرے یعنی اس روح زمین پر کوئی مظلوم ہے تو آئے وہ اور ہر دو فریاد کرے میں بھی فریاد کروں وہ مظلوم بھی فریاد کرے مَعْلُوم وَإِنَّهُ لَا يَعْلَمْ معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ مظلوم کون یعنی دو روح زمین پر اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ آئے اور میں بھی آؤں اور دونوں خدا کی بارگاہ ہمیں فریاد کریں حَلُمَّ فَالْنَسْرَحَ مَعَنْ فَإِنِّي مَازِلْتُ مَظْلُومًا میں ہمیشہ مظلوم میں ہمیشہ وَإِنَّهُ لَا يَعْلَمْ خُدْبَ شَكْ شَكْئِیہ میں کہا یہ جانتے ہیں یعنی خلیف اول خلیف اول جانتا ہے کہ میری میرا مقام اس جہاں میں کتب کی مانند ہے کتب کی مانند ہے کتب جس کے سہارے پہ وہ چکی گھوم رہی ہوتی بس امام نے دلائل دیئے لیکن معاشرہ کہاں جا رہا تھا انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ معاشرہ یہ محنت یہ خطبے کہاں رنگ لائے کہاں آکے فائدہ ہوا ان چیزوں کا اس صبر کا فائدہ کہاں ملا امام کو اور اس دفاع کا جناب زہرہ نے جو دفاع کیا خطب فدق سے اس کا صلح کہاں ملا امام علیہ السلام کو وَسَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِمْ اَحْلِ بِيْتِ حِتِّيِّ بِيْنَتَّ وَسَلِّ اللَّهُ لَبْاً لَا مُحَمْتِ